ملکی سلامتی کے لیے سیاسی و اسکری قیادت یک جا سپیکر اسد کیسر کی زیر سدارت قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس ڈی جی آئی ایس آئی کی ملکی سیاسی و پارلیمانی قیادت رہنماؤں اور عراقین کو بریفنگ خصوصی اجلاس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی بھی شرکت وزیراعظم شریک نہیں ہوئے شرکہ کو بتایا گیا پاکستان کی سرزمین افغانستان میں جاری ترازے میں استعمال نہیں ہو رہی امید ہے افغان سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی افغان سرحت پر بار لگانے کا کام نوے فیصد مکمل کر لیا ہے کسٹمز اور بارڈر کنٹرول کا بھی باستر نظام تشکیل دیا جا رہا ہے انتہائی اہم اجلاس میں وزیراعظم کے غیر حاضری بلاور بھٹو اور شاہد خاکان عباسی کا اعتراض شاہد خاکان عباسی بولے وزیراعظم کو ہونا چاہیے تھا صحافی کے وزیراعظم کی عدم موجودگی کے سوال کے باوجود شہباز شریف چھپ رہے اپوزیشن لیڈر نے کہا بریفنگ اچھی ہے آر بھی چیف نے سوالوں کے جواب دیئے ہیں اجلاس ان کیمرہ ہے اس لئے کچھ بتانے سے کاثر ہوں اپوزیشن مل کر معاملات تیہ کرے گی صحافی نے سوال کیا اڈے نہ دینے کے بیان پر آپ کیا کہیں گے شہباز شریف نے جواب دیا وہ تو آپ کو پتہ ہے وفاقی وزیر اجاز شاہ نے غیر رسمی گفتگو میں کہا اجلاس کا محول بہت خوشگوار ہے پہلی دفعہ ایسے محول میں بات کیسے ہو رہی ہے امریکہ جتنا بھی دباؤ ڈالے چین سے تعلقات تبدیل نہیں ہوں گے ہم تعلقات میں جانداری کا مظاہرہ کیوں کریں چین نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا وزیر اعظم عمران خان کی چین کے میڈیا سے گفتگو کہا افغانستان میں خانہ جنگی ہوئی تو پاکستان متاثر ہوگا پاکستان افغانستان کا سیاسی حل چاہتا ہے مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کیے جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر پر مغربی میڈیا کی کم کوریج منافقانہ رویہ ہے پاکستان کی ترقی میں سی پیک کا کردار انتہائی اہم ہے چینی صدر کو جدیدور کا عظیم سیاستدان مانتے ہیں چین کو دھرانے اور دھمکانے کا وقت گزر گیا ہم پر دھونس جمانے والوں کا سر دیوارے چین پر مار کر پاش پاش کر دیں گے چینی صدر شی جن پنگ کا کمیونس پارٹی کے سو سال مکمل ہونے پر سالگیرہ تقریب سے خطاب شی جن پنگ نے کہا ہم شان و شوقت کے ساتھ نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں قومی سلامتی اور علاقہی سالمیت کے تحفظ کے لیے کسی کو بھی چینی قوم کی صلاحیتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اگر بیرونی طاقتوں نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو انہیں کچل دیا جائے گا مسلح افواج کو مزید جدید خطوط پر استوار کرنے کے عمل کو تیز کرنے کی ضرورت ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پاکستان کا دو ٹوک موقف ترجمان دفتر خارجہ زاہید حفیظ کہتے ہیں نیول مشکوں سی بریز میں پاکستان اسرائیل سمیت دیگر ممالک کے ساتھ بطور مبسر شرکت کر رہا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں پاکستانی ڈونز کے حوالے سے بھارتی بیانات کو بھی مسترد کرتے ہیں بلاول بھٹو کی اپوزیشن چیمبر میں قائدہ حزبی اختلاف شہباز شریف سے ملاقات بلاول بھٹو نے شہباز شریف سے ان کے قزن اور ہمزلف کے انتقال پر تازیت کی بلاول نے اپنی میڈیا ٹاک میں شہباز شریف سے متعلق گفتگو پر معذرت بھی کی یوسف رضا گلانی اور شریر رحمان بھی ہمراہ تھے خواج آصف شاہد خاکان عباسی احسن اکبال ساد رفیق رانہ تنویر سردار آیا صادق رانہ سنہ اولار مریم اورنگ زیب سمیت پارٹی رہنماؤں نے بھی شہباز شریف سے تازیت کی بلاول بھٹو نہیں زرداری ہیں اب یہ پیپلز پارٹی زلفکارلی بھٹو والی نہیں زرداری والی پارٹی ہے شاہ مہود قریشوی کی ایک بار پھر بلاول پر چڑھائی کہا بلاول شو بوائے ہیں پیپلز پارٹی کو آصف زرداری کنٹرول کرتے ہیں بلاول بھٹو کل نا سمجھی میں گفتگو کر رہے تھے جب بلاول کو آئینہ دکھایا تو وہ ذاتی حملوں پر اتر آئے آپ نے وراثت کے بلبوتے پر پارٹی لیڈرشپ کلیم کر لی جن روایات کی بلاول بات کر رہے تھے وہ سندھ میں کیوں نہیں اپنائی گئی جس طرح ہم نے کسی کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں کی اس طرح کسی اور ملک کو بھی ہمارے خلاف زمین استعمال نہیں کرنی چاہیے اور اس کی اجازت نہیں ہوگی شہباز شریف اور مریم نواز بہت دور جا چکے ہیں ایک شمال ہے ایک جنوب ہے بہت بڑا گیپ آگیا اور دونوں کی سیاست ڈیفرنٹ ہے شہباز شریف اور مریم نواز میں دوریاں پیدا ہو چکی دونوں کا طرز سیاست مختلف ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کا بڑا دعویٰ شیخ رشید نے اوپوزیشن پر بھی تنقیدی تیر چلا دیئے بولے پاکستانی سیاست میں تبدیلی آنے والی ہے اوپوزیشن نے تسلیم کر لیا امران خان حکومت مزید دو سال رہے گی بلاول کو بھی بچہ قرار دے دیا شیخ رشید کا آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کا بھی دعویٰ کہا امران خان آزاد کشمیر میں حکومت بنانے جا رہے ہیں کل شام پانچ بجے تک کچھ لوگ اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیں گے ملک میں لوڈ شیڈنگ نے پھر سر اٹھا لیا شہروں میں آٹھ اور دہی علاقوں میں دس گھنٹے تک بجلی غائب رہنے لگی پنجاب میں غیر اعلانیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے معاملات زندگی متاثر فالٹس کے نام پر بجلی کی بندش بجلی کا شورٹ فال چھے ہزار میگا وارٹ تک پہنچ گیا بجلی کی مجموعی پیداوار انیس ہزار میگا وارٹ جبکہ طلب پچیس ہزار میگا وارٹ ہے وفاقی وزیر طوانائی حماد ازر کہتے ہیں پیر تک گیس کے فراہمی میں بہتری آنے کے بعد لوڈ شیڈنگ میں کمی آنے کا امکان ہے ٹویٹ میں کہا حکومتی موثر اقدامات سے گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں گردشی کرزے میں نمائع کمی ہوئی حکومت نے اس شدید بہران پر کامیابی سے قابو پا لیا ہے اس سال گردشی کرزے میں اضافہ صرف ایک سو ستتر ارب روپے اضافہ ہوا ہے یہاں پہ تنکھا نہیں بڑھتی ہر چیز بڑھتی ہے بندہ کہاں جائے مہنگائی کو کم نہیں کر رہا ہے آسمان تک مہنگائی پہنچ گئی ہے غریب آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے مزید مہنگائی کا توفہ حکومت نے پیٹرل کی قیمت میں دو روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا پیٹرل کی نئی قیمت ایک سو بارہ روپے انہتر پیسے فی لیٹر مقرر ایک روپے چھوالیس پیسے اضافہ کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت ایک سو تیرہ روپے نینانوے پیسے فی لیٹر ہو گئی تین روپے چھاسی پیسے اضافہ کے بعد مٹی کے تیل کی نئی قیمت پچاسی روپے پچھتر روپے تک جا پہنچی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا ایل پی جی قیمتیں بھی آؤٹ آف کنٹرول ایک ماہ میں چوتھی بار اضافہ پیٹرل کے بعد ایل پی جی کی قیمت میں ایک بار پھر انیس روپے فی کلو اضافہ اضافہ کے بعد ایل پی جی گھریلو سیلنڈر کی قیمت دو سو چوبیس اور کمرشل سیلنڈر کی قیمت میں آٹ سو تریسٹ روپے اضافہ ہو گیا گھریلو سیلنڈر کی نئی قیمت ایک ہزار آٹ سو بہتر روپے جبکہ کمرشل سیلنڈر سات ہزار ایک سو چھاسٹ روپے کا ہو گیا چھوٹے سے طبقے نے ملک پر قبضہ کر رکھا ہے فود سیکیورٹی سب سے بڑا چیلنج وزیراعظم عمران خان کا اسلام آباد میں کسان کنونشن سے خطاب وزیراعظم نے کہا پاکستان میں ہر جگہ کمزور آدمی نے مار کھائی سسٹم نے ہر جگہ غریب کو پیچھے چھوڑا ساری مرات چھوٹے سے طبقے کے لیے ہیں نظام ایسا ہے کہ انصاف لینے کے لیے مہنگا مکیل کرنا پڑتا ہے ماضی میں غریبوں کے لیے سوچا گیا نہ کوئی پالسی بنائی گئی پاکستان کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے ہمیں پہلے سے تیاری کرنا ہوگی نیب دنیازی گھٹجوڑ ہے ان مرائل پر بھی اپوزیشن کی پارٹیز کے لیڈرز کو گرتار کر لیا جاتا ہے جہاں ان کی شاید ضرورت نہیں دیگر حلیم حاضر شیخ پراملی گرتار نہیں کرتے ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ نیب کے جو میار ہیں وہ مقالف ہیں پیپس پارٹی کے لیے مقالف ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے مقالف ہیں جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں نہیں دیا جاتا فیڈل گورنمنٹ جس کی معیشت میں سب سے زیادہ ایسا سندھ کا ہے وہ جب سندھ کی الوکیشنز کرتی ہیں تو دیگر سوپوں میں زیادہ کرتے ہیں یہاں پہ کم ہوتی ہیں اپوزیشن لیڈر نے سپیکر سے معاملات تیہ کر لیے ہیں اپوزیشن بجٹ پر صرف باتیں کرتی تھی ایک بھی کٹوٹی کی تحریف جمع نہیں کرائی وزیر تلات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں اپوزیشن نے ایوان کو متاثر کرنے کی کوشش کی ایک روز تو چار پائی ایوان میں لے آئے تھے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی بولے اپوزیشن کے لیے نیب کا رویہ مختلف ہے اپوزیشن عرقین کو کیس کے ابتدا سے ہی گرفتار کر لیا جاتا ہے ہم بار بار کہتے ہیں نیب نیازی گٹ جوڑ ہے حلیم آدل کے خلاف کیس ثابت شدہ لگتا ہے ملک بھر میں گاڑیاں سستی ہو گئیں کاروں کی قیمتوں میں ڈیڑھ لاکھ روپے تک کمی کا امکان گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کا نفاظ مقامی سطح پر تیار شدہ ہزار سی سی تک گاڑیوں پر ایکسائز ڈیوٹی ختم بڑی گاڑیوں کے لیے ڈیوٹی کی شرح میں کمی دو ہزار سی سی تک گاڑیوں پر ایف ای ڈی پانچ فیصد کم تین ہزار سی سی تک کی گاڑیوں پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی دو آشاریا پانچ فیصد کم ہو گئی پولٹری اور گوشت کی ایکسپورٹ پر پابندی برقرار پشاور ہائی کورٹ میں پولٹری اور گوشت کی قیمتوں میں اضافہ سے متعلق کیس کی سماعت عدالت کا قیمتیں کم ہونے تک پولٹری اور گوشت کی ایکسپورٹ پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کیسے رشید نے کہا عدالت کی پابندی کے باوجود کیسے پولٹری اور گوشت کی سمگلنگ جاری ہے جو عدالتی احکامات پر عمل نہیں کرے گا اس کے خلاف عدالتی کاروائی ہوگی جو لوگ کام نہیں کر سکتے وہ ایسی جگہ جائیں جہاں آرام ہو حکومت کا لاہور میں نولیج سیٹی بنانے کا اعلان مومن خصوصی شہباز گل نے میڈیا سے گفتگو میں کہا نیشنل اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز کو سستی آرازی دیں گے اب تک گیارہ یونیورسٹیز نے رابطہ کیا جن میں تین بین الاقوامی ہے یہ شہر کسی سے کرزہ لے کر نہیں بنایا جا رہا دوہزار اکڑ کے پہلے فیز کا اعلان ہو رہا ہے یہ پاکستان کا پہلا گرین سیٹی ہے یہاں سات وارٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے تین بیراج بنیں گے وزیراعظم عمران خان نے کرپشن کے بت پاش پاش کیے لوٹ مارکی سیاست کرنے والوں کے لیے پاکستان کی زمین تنگ ہو چکی وزیراعظم عمران خان عوامی امونگوں کے مطابق ملکی مفادنے فیصلے کر رہے ہیں ماضی میں جن لوگوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا آج وہ قانون کی گرفت میں ہے جی یو آئے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے احتیاب ہو گئے کراچی کے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا مولانا فضل الرحمان کراچی سے اسلام آباد روانہ پارٹی ذرائع کے مطابق سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان چار جولائی کو سوات میں جلسے سے خطاب بھی کریں گے بغیر ٹیسٹ انٹرویو بھرتیاں کر کے پاکستان ریلوے کا بیڑا غرق کر دیا گیا ریلوے میں نوکریوں کی بندر بانٹ کی گئی اس کے حالات آپ کے سامنے ہیں سپریم کورٹ میں ریلوے کے ٹیکنیکل افسروں کی مستقلی کے کیس کی سماک پر جسٹس اجاز الہسن کے ریمارکس عدالت کا ریلوے کے سترہ گریڈ کے پندرہ ٹیکنیکل کانٹریکٹ افسروں کو ایف پی ایسی ٹیسٹ کالیفائے کرنے کا حکم عدالت نے ریمارکس دیئے سرکاری اداروں میں اب کوئی بغیر ٹیسٹ انٹرویو مستقل نہیں ہو سکتا ایک اور ٹرین حدثہ کوٹری ریلوے سٹیشن کے قریب مالگاڑی کی دو بوکیاں پٹری سے اتر گئیں پر شاور سے کراچی جانے والی مالگاڑی کو حادثے کے بعد مال بردار ٹرینوں کی عام دورفت موطل ہو گئیں ٹریک کی بہالی کے لیے عملہ طلب اسلام آباد ہائی کوٹ میں نور لیگ کی جانب سے نو صدارتی آرڈیننس جاری کرنے کے خلاف کیس کی سمات چیف جسٹس اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے سپیکر اسمبلی نے کمیٹی بنا دی ہے بہتر ہے وہی صدارتی آرڈیننس کا معاملہ دیکھیں آرڈیننس اگر ایکٹ نہ بنے اور اس پر پیسہ خرچ کر دیا جائے تو یہ تو نیب کا کیس بن سکتا ہے قوم کا پیسہ ہے کروڑوں روپے کا اس طرح نقصان نہیں کر سکتے ایڈیشنل ایٹرونی جنرل نے کہا جو کچھ بھی ہوگا کانون کے مطابق ہوگا عدالت نے کمیٹی کے فیصلے تک درخواستوں پر سمات ملت بھی کر دی جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا یانگ ڈاکٹرز پھر سڑکوں پر نیشنل لائسنسگ ایزیم دینے سے صاف انکار یانگ ڈاکٹرز نے راولپنڈی میں مری روڈ بلوک کر کے دھرنا دیے رکھا ٹرافک جام سے گاڑیوں کی لمبی قطارے لگی رہی یانگ ڈاکٹرز کا پاکستان میڈیکل کمیشن سے اینلی امتحان کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ مطالبہ تسلیم نہ کی جانے پر اسلام آباد کی طرف مارچ کا اندیا بھی دے دیا اسلام آباد میں میٹریک اور انٹرمیڈیئٹ کے طلبہ کا احتجاج امتحانات کینسل کرنے کا مطالبہ ملک بھر سے آئے طلبہ ایچی سی کے باہر موجود حکومت مخالف نارے بازی آن لائن پڑھایا گیا جس کی وجہ سے تیاری نہیں ہوئی شفقت نحمود ہمارا مطالبہ تسلیم کریں یا استیفہ دیں طلبہ کے جانب سے مطالبات کی منظوری تک دھرنا دینے کا اعلان پولیس کے جانب سے آپریشن متعدد طلبہ کو حراست میں لے لیا کراچی میں نابینہ افراد کے ساتھ پولیس کے مذاکرات کامیاب سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنا ختم روڈ ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا پولیس نے مظاہرین کو کھانا بھی پیش کیا مظاہرین نے خصوصی افراد کے مختص کوٹے پر عمل کرانے کے لیے دھرنا دیا تھا پی جائے رحمہ ظلفی بخاری نے بلاول بھٹو زرداری کے خلاف ایک سو میلین پاؤنڈ کا حدت کے عزت کا نوٹس بھیج دیا بلاول بھٹو نے میڈیا پر ظلفی بخاری کے اسرائیل کے دورہ کرنے کی افرح پر بیان دیا تھا اس معاملے پر ظلفی بخاری نے میڈل ایسٹ مانیٹر نامی ویب سائٹ کو بھی لیگل نوٹس بھیجا تھا جس کے بعد ویب سائٹ نے غلط خبر کو نشر کرنے پر موفی مانگی تھی ویکسین ایسٹرازینکا نایاب عوام خوار ملتان میں ایسٹرازینکا ویکسین نہ ملنے پر اوورسیز پاکستانیوں کا احتجاج مظاہری نے ڈسٹرکشل جوٹ بلوک کر دیا شہریوں کو مشکلات کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی کسی ویکسینیشن سینٹر پر نہیں سنی جا رہی دوسری طرف ملک میں کرونا کیسز میں واضح کمی چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے مزید چالیس افراد جام بہت ایک ہزار سنتیس نئے کیسز بھی سامنے آ گئے انسی او سی کے مطابق ملک میں کرونا پھیلاو کی شرح دو آشاریہ دو فیصد ریکارڈ تین سو پینٹالیس پاکستانی بھارتی جیلوں میں قید ہونے کا انکشاف پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا تباتلہ قیدیوں میں دو سو اکھتر پاکستانی شہری اور چہتر پاکستانی ماہگیر ہیں چھ سو نو بھارتی بھی پاکستان میں قید ہیں پاکستان اور بھارت کے مابین ہر سال یکم جنوری اور یکم جولائی کو قیدیوں کی فہرستوں کا تباتلہ کیا جاتا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے سینئر ادھکار انور اقبال بلوچ انتقال کر گئے انور اقبال کئی روز سے علیل اور کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے مرہوم کی نماز جنازہ گلچن اقبال میں ادا کی جائے گی گرمی کی ستائے شہریوں کے لیے عبر رحمت کی نوید محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات سے بالائی پنجاب بالائی خیبر پختونخواہ کشمیر گلگت بلدستان میں گرد جمک کے ساتھ بارشوں کی پیش گوئی بارش ہونے سے بالائی علاقوں میں درجہ رارت میں واضح کمی ہوگی میدانی اور بستی علاقوں میں گرمی کی حالیہ لہر بدستور جاری رہنے کا امکان آج لیڈی ڈیانا زندہ ہوتی ہیں تو ساٹھ سال کی ہوتی ہیں دیلوں کی شہزادی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کینگسٹن پیلس میں لیڈی ڈیانا کے مجسمے کی رنمائی ہوگی تقریب میں شہزادہ ویلیم اور شہزادہ ہری اختلافات بھلا کر شریک ہوں گے قومی گرگٹ ٹیم انگلینڈ کے لیے جیت کے لیے پرعزم ڈربی شائر میں پڑاؤ پریکٹس سیشن میں خوب ہاتھ پاؤ کھولے فاسٹ پولر حسن علی کہتے ہیں انگلیش ٹیم بہت مضبوط ہے کوشش کریں گے دورے کو یادکار بنائیں لگن اور محنت مجھے واپس ٹیم میں لائیں اگر ہم نیت اور محنت کریں تو کچھ بھی ناممکن نہیں پاکستان ویمنز گرگٹ ٹیم کو ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹی ٹوئنٹی میں شکست ندہ دار وکٹو کی سنٹری بنانے والی پاکستان کی پہلی اور دنیا کی پانچویں بولر بن گئی دوسرا ٹی ٹوئنٹی کل رات کھیلا جائے گا بولٹن کا آغاز ہم خبر سے کریں گے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس قومی سیاسی اور اسکری قیادت اس اجلاس میں شریک ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی کی خارجہ امور داخلی سلامتی کی صورتحال پر بریفنگ پارلمانی کمیٹی قومی سلامتی کا اجلاس جاری اجلاس میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنینٹ جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار سمید قومی سلامتی اداروں کے سربراہان کی خصوصی شرکت اجلاس میں اپوزیشن ایڈر شہباز شریف بلاول بٹو زرداری وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری بھی شریک اجلاس کی صدارت کمیٹی کے چیمن سپیکر قومی سملی اسد کیسر نے کی اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی کی جانب سے سیاسی و پارلمانی قیادت کو اہم خارجہ امور داخلی سلامتی اندرونی چیلنجز خطے میں وقوع پذیر تبدیلیوں خصوصاً تنازع کشمیر اور افغانستان کی حالیہ صورتحال پر جامع بریفنگ دی گئی پارلمانی کمیٹی براہ قومی سلامتی اجلاس میں بتایا گیا پاکستان نے افغان امن عمل میں اخلاص کے ساتھ نہایت مصبت اور ذمہ درانہ کردار ادا کیا پاکستان کی بھرپور کاوشوں کی بدولت نہ صرف مختلف افغان دھڑوں اور متحارب گروپوں کے بابین مذاکرات کی راہم بار ہوئی بلکہ امریکہ اور طالبان کے ماہ بین بھی بامائنی گفتو شنید کا آغاز ہوا ہم اس عمر پر یقین رکھتے ہیں کہ افغانستان میں پائیدار امن و استحقام دراصل جنوبی ایشیا میں استحقام کا باعث بنے گا اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان افغانستان میں عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت کا ہر سطح پر خیر مقدم کرے گا اور افغان امن کے لیے اپنا ذمہ دارانہ کردار جاری رکھے گا پاکستان کی سرزمین افغانستان میں جاری طرازے میں استعمال نہیں ہو رہی اور اس امیت کا بھی اظہار کیا گیا کہ افغانستان کی سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اجلاس میں بتایا گیا افغانستان کی سرحد پر نوے فیصد بار کا کام مکمل کر لیا ہے جبکہ کسٹمز اور بارڈر کنٹرول کا بھی موستر نظام تشکیل کیا جا رہا ہے موسیقی